آخر میں خدا نے کس کے وسیلہ کلام کیا ہے؟ بیٹے کے وسیلہ اور بیٹے کے وسیلہ جو کلام ہوا ہے وہ کامل ہے آمین کامل کا مطلب ہلا کیا ہے؟ کہ اس میں کسی شائع کی کمی نہیں پورا اور کامل جب کلام کر دیا ہے تو پرانے عہد میں یہ تصاویر ہمیں نظر آئیں گی کہ نبوت کا کچھ حیثہ کیا ہے کسی دور میں کچھ حیثہ کسی دور میں کیا ہے لیکن آخر میں جب بیٹے کے وسیلہ کلام کر دیا ہے تو یہ مصدقہ نبوت ہمارے درمیان موجود ہے آمین اپنا دہنا ہاتھ اٹھائیے اور کہیے گا آمین اب یہ نبوتی کلام ہے کہیے گا آمین اب یہ نبوت جو خدا کی طرف سے ہے وہ تو مل چکی ہے آمین جو خدا کی طرف سے ہے وہ مل چکی ہے اور نبوتی کلام جو آخری کتاب ہے کلام مقدس میں نبوتی کلام نبوت تو مل گئی ہے آگے دوسرا رسیب کرنے والے کون ہیں اماندار ہیں یا ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں نبوت آج اکرم ڈھونے گے خدایہ اوپر سے کوئی مجھے نبوت دے اگاہی دے تو جیسے روح تمہارے بدن کے اندر ہے یسو ہمارا مساء ہے اور اسی طرح نبوت تو اس نے دے دی ہے اور آج سے دو ہزار سال پہلے کے دے دی ہے اب اس سے مراد کیا ہے اب اس نبوت کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے اس نبوت کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے اب جانئے گا کلام کو پڑے بغیر کیا ہم نبوت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نبوت تو ہے نبوتی کتاب بھی ہے لیکن اہم کیا ہے جیسے ہم اہم سمجھتے ہیں اور اہم ہے بھی کالوجز کا جو سلیبس ہوتا ہے اس میں بہت سی کتابیں جو ہیں وہ سستی بھی ہوتی ہیں بہت سی بہت مہنگی بھی ہوتی ہیں بارہ